ہیلو دوستو اسلام علیکم کیا ہر چار ہیں سب ٹھیک ہیں دوستو جیسا کہ آپ سکرین میں دیکھ رہے ہیں کہ جڑا والا میں کچھ دن پہلے بہت ہی افسوسناک پاکیا پیش آیا تھا یہ واقعہ اصل میں کچھ اس طرح سے پیش آیا تھا کہ کچھ لوگوں نے شور برپا کر دیا کہ مسیحی بستی عیسیٰ نگری میں ایک بندے نے قرآن پاک کی بے حرمتی کی ہے جس کے نتیجے میں مسیحی بستیوں اور گرجہ گڑوں کو طور پھور کر کے بعد میں جلا دیا گیا بہت زیادہ تباہی پھیلا دی گئی ہر طرف آگ ہی آگ نظر آ رہی تھی اس دن دوستو تقریباً آٹھ گرجہ گڑوں اور چالیس مسیحی برادری کے گروں کو جلا دیا گیا تھا جو کہ بہت بھی زیادہ نقابل تلافی نقصان ہے اور بہت زیادہ تباہی پھیلائی گئی حقیقت میں معاملہ کیا ہے یہ سب کچھ سوچے سمجھے بنا ہر طرف تباہی تباہی آگ ہی آگ اور مشتل افراد نے بہت زیادہ بہت زیادہ نقصان کیا نہ کسی نے دیکھا نہ کسی کو پتا بس ایسے ہی ایک بندے کے پیچھے سارا شہر جلا دیا گیا اور اس دن سے جڑاوانا کے حالات بہت خراب ہیں ہر طرف پولیس گھوم رہی ہے اور اب پولیس کے کچھ نئے انکشافات سامنے آ رہے ہیں جو کہ پولیس کا کہنا ہے کہ سی سی ٹی وی فوٹیج کے مدد سے مرکزی ملزم جو کہ اصل بندہ جس نے یہ سارا فساد برپا کیا مسیحی برادری میں سے اس کو گرفتار کر لیا گیا ہے دوستو اصل میں مسیحی برادری کی گلی میں عیسہ نگری میں ایک بیوٹی پالر ہے اس کے باہر سی سی ٹی وی کیمرے لگے ہوا ہیں اور اس سی سی ٹی وی کیمرے کی مدد سے اس بندے کو گرفتار کیا گیا ہے وہ بھی میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں یہ وہ بندہ ہے اس کا نام ہے روبرٹ جو کہ اپنے کسی مسیحی بھائی سے جگڑا ہوا تھا اور تنازع کی بنا پر اس نے یہ سارا معاملہ یہ سارا فساد اور یہ جو بھی تھا قرآن پا کے کچھ صفوں پر اس کا نام لے کر اور اس کی تصویر لگا کر پھینگ گیا اور بعد میں خود ہی شور مچا دیا اور پولیس اس دن سے اس معاملے کی مکمل انکویری کر رہی ہے یہ ہمارے سی پی او فیصلہ باد جو کہ اب یہاں موجود ہیں دوستو اب بات جہاں تک پہنچی ہے کہ دو مسیحی لڑکوں کی آپس میں دشمنی کی وجہ سے یہ سارا معاملہ بھرپا ہوا یہ سامنے دیکھیں کیسے تباہی پہلی ہوئی ہے لوگ گر جاگڑوں کو تو رہے ہیں یہ ساری تباہی ان کے اپنے بندوں کی وجہ سے سامنے آئی ہے اب اس کو آپ سادش کہہ دیں یا شرارت کہہ دیں یہ مسلمان بس ایک بات کے پیچھے لگ گئے کہ قرآن پاک کی بے حرمتی ہوئی انہوں نے نہ کوئی سوچا نہ سمجھا بس آگ ہی آگ دوستو اگر دیکھا جائے تو یہ بہت ہی غلط ہوا ہے اگر مسلمانوں کو گسا نکالنا تھا تو جس بندے کیا نام آیا ہے بے حرمتی کے پیچھے اس کے اوپر گسا نکالتے اس کا گھر تباہ کرتے اس کو نگسان پن جاتے یہ سارا شہر آگ کی لپیٹ میں آ چکا ہے یہ ہمارے شہر کے اسسسٹنٹ کمیشنر ہیں جو کہ مسیحی برادری سے تعلق رکھتے ہیں یہ ان کا گھر ہے اس کو ابھی بہت زیادہ طور پور کا نشانہ بنایا گیا یہ دیکھیں آپ کو سامنے اسسسٹنٹ کمیشنر کا گھر دکھا رہے ہیں یہ وہ قرآن پا کے صفات ہیں جن کو پھار کر بے عدبی کر کے بے حرمتی کر کے گھری میں پھینک دیا گیا یہ بھی سی سی ٹی وی کیمرے میں نظر آ رہے ہیں جو اس واقعی کا مرکزی ملزم ہے اس کو نامل و مقام پر منتقل کر دیا گیا ہے اور جو مسلمانوں نے جہاں تباہی پھیلائی ہے جتنی آگ لگائی ہے اس کے بعد مسلمانوں کی گرفتاریاں شروع ہو گئی ہیں اور یہ وہ مولوی ہے جس نے محجد میں اعلان کیا مسلمانوں آ جاؤ اور سارے مسلمان اس کے پیچھے کٹھا ہوں گے موسیقی